اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسے اپ ڈوکنگ فیملی کیسے آپ سب امید اچھی ٹھک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے جناب آج ایسے اپ ڈوکنگ پہ ہم آپ کے لیے بہت ہی مزیدار یونیک اور نئی قسم کی ریسپی لے کر آئے ہیں ایس یوزیول آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسپی چکن کی اور اس کو بنائے کے بہت ہی نئے انداز سے اور وہ ریسپی ہے چکن چائنیز کراہی کی چلیں جی فٹا بڑ سے چکن چائنیز کراہی بنانا شروع کرتے ہیں لیکن میں چینل کو تو سکر کر دے پہل بٹن ویشکن بڑا بلکل نہیں بولا اور ماری ویڈیوز کا لائک کیا چکن چائنیز کراہی بنانے کے لیے میں نے اٹھ لیک پیسز لیا ہے ان کو واش کر لیا ہے اور اس طرح سے ایک ایک تو دو کٹس لگا لیا ہے آپ ہول چکن سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ دہی اور دہی میں ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون مکس گرم مسالہ ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون سفید میرچ ہاف ٹی سپون بلکہ ایک جو پورا ٹی سپون ہے وہ سرخ میرچ کا ایک چارٹ مسالے کا چمچ اور ایک چمچ جو ہے وادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں میں نے ڈالا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور شامل کر دیں گے چکن میں اور اس کو مکس کر کے ہم رکھیں گے ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو دو گھنٹے میرینیٹ کیا ہے اور دو سے تین ٹی سپون آئل کے ڈال کے تبے میں اور اس کے اوپر ڈال دیا ہے یہ سارا چکن اور اس کا سارا مسالہ اور اس کو ڈک کے ہم میڈیوم فلیم پہ پکنے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اس کی سائیڈ اب ہم چینج کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پہ دوبارہ سے اس کو دس منٹ کے لیے ڈک کے پکنے دیں گے اس دوران چکن اچھی طرح سے ہمارا گل جائے گا یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب چکن ہمارا گل چکا ہے اب ہم نے اس کا جو مسالہ ہے اس کو خوشک کر لینا ہے بلکل پکاپ کا اور یہ دیکھیں دس منٹ میں نے اس کو میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ بون لیا ہے تو اس کا مسالہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے اس کے ساتھ چپک گیا ہے اور اس کے اوپر بڑے مزے کے گولڈن سپاٹ آگئے ہیں ٹھیک ہے چکن ہمارا ڈن ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے مسالے کی طرف تین چاٹیبلی سپون آئل کے لیے ہیں میں نے اور چار پانچ جوے لسن کے بعد ایک پری کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے میڈیوم فلیم ہے ہمارا اور جیسے ہی لسن براؤن ہوئے میں نے ایک ٹی سپون چلی فلیکس کا اور ایک ٹی سپون سابت زیرے کا اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے سویا سوس تھوڑی سی کالی مرچے ہیں ایک چوتھائی چمچ کے برابر اور اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے بھولنا ہے اور اس میں شامل کر دیئے ہیں میں نے چار چمچ چلی گارلک سوس کے ٹھیک ہے چلی والا سوس اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا پیاز لیا تھا آدھی شملہ مرچ اس کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں بندگو بھی کے میں نے ڈالے ہیں کٹی ہوئی باریک تھوڑے سا اس میں نمک ڈالے ہسپے زائقہ اور اس کو مکس کر کے اس میں جو پکا ہوا چکن ہے اس کو ڈالیں گے اور اس کو تین چار منٹ کے لیے ہم سوتے گارلیں گے بس اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا سبزیاں اس میں کچھی کچھی کھڑی کھڑی رہیں گی اب یہاں پہ ہم نے بالکل لینڈ پہ شامل کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ کے کوئی بھی ٹیمیٹو کیچپ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے بس ڈالیں مکس کریں اور آگ بند کرتے ہیں یہ جناب میں بول گئی تھی یہ جو ہے گرین انین یہ ہم نے ڈالنا تھا سبزیوں کے ساتھ لیکن میں بعد میں ڈال رہی ہوں آپ سبزیوں کے ساتھ ڈال دیجئے ایسے بھی ڈالیں گے تو بڑا مزے کا لگے گا اور یہ دیکھیں جناب ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم نے بنائی ہے چکن چائنیز مزے دار یمی ٹیسٹی ایک وک بننے والی کڑاہی اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی یمی بنی ہے زبردست جی دو جناب ہماری یمی قسم کی چکن چائنیز کڑاہی بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے اور پھر ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا آپ کی کڑاہی کیسی بنی پھر ملے کسی نئے ایک پیس آج سٹیپ وزیسٹرالی اللہ پیس